نامور گلوکار اور اداکار علی زفر پر گلوکارا مشہ شفی نے گزر سات سال جیمنگ سیشن کے دوران جنسی حراسہ کرنے کا الزام لگات ہوئے معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھایا تھا جس کے بعد سی علی زفر کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جبکہ شووز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے متعدد شخصیات نے بھی علی زفر کا ساتھ چھوڑ دیا گلوکار اور اداکار نے حال ہی میں دی منشی شو میں انٹرویو کے دوران مشہ شفی کے ساتھ ہوئے تنازے اور اس کے بعد کیریئر میں آنے والی تبدیلیوں پر کھل کر بات کی جس حوالے سے ہم مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں حال ہی میں دیئے گے اس انٹرویو میں علی زفر نے اپنی کامیاب فلم تیفا انٹرویبر کی سیکویل اور ایک نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے حوالے سے بھی کئی انکشافات کیے انٹرویو کے دوران مشہ شفی کے جانب سے لگائے گئے الزامات پر گلوکار کا کہنا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ تنازہ کیوں کھڑا کیا گیا اور اس کے پیچھے کون تھا اور کس کس نے ان کے خلاف مشہ شفی کا ساتھ دیا علی زفر کے مطابق وہ تمام ثبوت عدالت میں دے چکے ہیں جبکہ وہ ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے رہے علی زفر کا کہنا تھا کہ اس تنازے کے بعد جو دوست تھے ان کا بھی معلوم ہو گیا لیکن ان کے بارے میں بھی میں اچھی طرح جان گیا ہوں جو مجھ سے خصد کرتے ہیں کون میرا دوست تھا اور کون دشمن ان لوگوں نے اپنے آپ کو خوب آیا کر دیا ہے گلوکار نے مزید بتایا کہ انہیں اس تنازے کے بعد کیجر کا کافی مالی نقصان ہوا لیکن ذات زندگی میں بہتری ضرور آئی کیونکہ وہ اب لوگوں کو پہلے سے بہتر انداز میں سمجھنے لگے ہیں علی زفر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ پیپسی بیٹل آف دا بینڈز کے جذبی بننے والے تھے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا جس کی وجہ شاید مشہ شفی ہی تھی می ٹو مہم کی حوالے سے گلوکار کا کہنا تھا کہ می ٹو مہم کی عزت کرتا ہوں لیکن میں اس کے غلط استعمال کی مضمت بھی کرتا ہوں یاد رہے کہ مشہ شفی نے گزر سال علی زفر پر جنسی حراسہ کنے کا عزام عائد کیا تھا جس کے بعد سے ان دونوں گلوکاروں کے درمیان کارونی جنگ چھٹ گئی تھی جو تحال عدالتوں میں چل رہی ہے انٹرویو کے دران علی زفر نے اپنی فلم تیفا ان ٹربل 2018 کی کامیابی پر بات کی کہ کیسے اس فلم میں علی زفر کے ہمراہ مایہ علی نے مرکزی قدار نبایا تھا اس فلم کی کامیابی کے بعد اس کا سیقل بنانے کا اعلان بھی کیا گیا جس کی کاشٹنگ پر ابھی تک کام جاری ہے فلم میں مرکزی قدار تو علی زفر خود ہی نبائیں گے البتہ ہیرون کے کردار کے لیے ابھی تک کسی کو کاسٹ نہیں کیا گیا ایک موقع پر شوکی میزبان نے علی زفر سے پوچھا کہ وہ دوبارہ مایہ علی کو فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پر علی زفر کا کہنا تھا کہ وہ فلم کی کاسٹنگ نہیں کرتے یہ کام ہدایتکار احسن رحیم کا ہے البتہ علی زفر نے معورہ حسین کے ساتھ کام کرنے کے خواہش کا اظہار بھی کیا ہے علی زفر نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ تیفہ انٹرابل کی سیکل کے ساتھ ساتھ ایک ہالی وڈ پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں تاہم ابھی اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اور شیئر کرنے سے گریز کیا ایک اور انکشاف جو علی زفر کی طرف سے کیا گیا کہ مایہ علی سے پہلے ہانی آمیر کو تیفہ انٹرابل کے پہلے پارٹ کے لیے چنا گیا تھا جو کچھ وجہات کی وجہ سے فلم میں کام نہیں کر پائیں اور پھر مایہ علی کو کاشٹ کیا گیا ویل دیکھنا یہ ہے کہ اب تیفہ انٹرابل کے سیکل میں کون سی ہیرن علی زفر کے ساتھ کام کرنے کا موقع حاصل کر پاتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایگن ضرور پرس کرئے